دوستوں آپ سب سے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دربندر پرتاب سنگھ اس وقت ہمیں بی کے ہسپیٹل میں امرجنسی میں اور ایک لڑکے کے ساتھ چال لڑکوں نے ریپ کیا اور ریپ کیا کہیں اویو ہوتل میں لے گئے اسے اپنی ہوش کا سکار بنا دیا لڑکا صوبے جاگا تو پتا چلا اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے ابھی لڑکا بتانے والا ہے اویو ہوتل کہاں پر ہے کیا ہوا تھا کس نے واردات کو انجام دیا ہر چیز کی جانکاری آپ کو لائب دینے والے ہیں بی کے ہسپیٹل کی امرجنسی میں لڑکا ایڈمیٹ ہے کہاں رہتے ہیں بھئیہ ڈبویا کلونی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ کسی نے دھوکے سے بلا کر غلط کام کیا میرے ساتھ کہاں پر کیا غلط کام چمنیوائی درمشالہ پہ وہاں پہ اویو ہے اویو ہوتل ہے جی میں کس کا اویو ہوتل ہے بھئیہ سر میں کوئی اورنر تو نہیں پتا اس کا کون ہے پر اس نے کہا کہ اویو والا میرا جانکار ہے آپ اپنے آپ گئے تھے کوئی لے گیا تھا اس نے میرے کو یہ کہا تھا میری ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے میرے سے ملنے آجا میں نے اس کو منع کیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا موسم خراب ہے میں نے اس کو پانچ چھ بار منع کیا اس کو منع کیا نام کیا اس کا راکی سہرہوت نام ہے اس کا کہاں رہتا یہ یہ پلول بتاتا ہے اور پلول ہی ملاتا میرے کو پر یہاں تین نمبر بجلی بیواغ میں جوپ کرتا ہے آپ بتائیے آگے کیا ہوا پھر آپ چلے گئے ہو یہ ہوتل میں نہیں گیا مطلب پہلے اس نے میرے کو جوڑا ستی کال کر گلایا کہ میری ہارٹ بیٹ بڑھ رہی میرے سبیت خراب ہے میرے کو لینے آجا ملنے آجا میں نے کہاں بھائی میں نہیں آسکتا جب گیا رہا دوست کسی کام گا جب میری مر جاؤں گا جب کیا کرے گا اس نے میرے کو مجبور کر دیا کہ میں ایک اور سے ملوں میں گیا میں نے کہا چل میں آتا ہوں تو آندھی آ رہی تھی اس دوران راستے میں تھوڑی دوری بھائی دیس پر سٹارٹ ہو گئے میں پہنچا چمنی بھائی تو ہم مجھے دو لوگ ملے وہ ایک کو میں جانتا ہوں ایک کو میں نہیں جانتا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہہ رہا نہ آیا رہے اسی طویت ہے ملے اس نے میرے سامنے ایک دیڑ گھنٹے آپ کو یہ ہوتل کے اندر چلے گئے اب ہی نہیں گئے ایک دیڑ گھنٹے اس نے میرے سامنے ایسے ریکٹ کیا کی بیمار ہے وہ میرے سامنے اس طریقے سے کہہ رہا چلو اویو میں چلتے ہیں وہاں بیٹ کے بات کر لیں گے میری بھی تبہ سہینے باریش آنے لگی اتنے تیج میں نے کہا نہیں یار میرے پاس آئی ڈی نہیں اس نے کہا آئی ڈی کھٹ میں نے کہا میرے پاس آئی ڈی نہیں ہے کہہ رہا فان میں تو ہوگی فان میں تو سب رکھتے ہیں میں نے کہا چل میں دوں گا نہیں تو اس نے کہا میرے سے ریکویسٹ کری کہ رہا جی میرے کو آئی ڈی دے دو دے دو تھوڑ دیر بات کر لیں آپ کو بھروسہ نہیں ہے مطلب اس نے میرے کو ایموشنل کرتا گیا ٹھیک ہے میں نے وہاں جا کر ہم بیٹھے روم نمبر 104 اور انہوں نے پیمنٹ کے دوران کسی سے بات کرائی پیسے کے اشنا کچھ بھی نہیں دیا فان پر بات کرائی تھی کہہ رہا ہی ہمارا ہی ہوئے ہوئے ہیں پھر وہاں جا کے تھوڑ دے بیٹھے اس نے میرے لئے اندر چلے گئے آپ ہن جی کوئی روم تھا 104 نمبر اچھا روم میں کیا ہوا بتائیے اس نے میرے لئے کوالڈنگ کلا رکھی تھی ایک ہی لڑکا تھا اندر ہاں پھر ایک تھا ہاں ٹھیک ہے کوالڈنگ پہ لائے پھر کیا آپ نے کپڑے لھائے میں نے نے نہیں پھر میرا سر گھومنے لگا کہہ رہا میں نے کپڑے ان میں لگ dipl پھر میرا بوڈی کام نہیں کرنے لگی میری اس نے میرے ساتھ گندہ کام کیا یہ کب پتہ چلا آپ کو گندہ کام ایک ڈیڑھ بجے جب میرے کو ہلکا سا ہوس آیا کہ واقع کھلی تو کہہ رہے ہیں تین چار لڑکوں نے کیا سر وہ اس کے بعد بھار گیا ہے اس کے بعد تین لڑکے اور آئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں کیا ہے انہوں نے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے ہیں اور میں نے جتنا بہوسی کے آجات میں سنا کہ وہ گندی گندی گالیاں دے رہے تھے کہ ہم بھی کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا میں کوئی سکل یاد نہیں ہے نام یاد نہیں ہے نام کیوں نے انہوں نے لیا نہیں تو آپ کو کہیں پریشانی بھی ہو رہی تھی گلت کام جب ہوا آپ کے ساتھ آپ کو ہو سا ہے کہیں درد وغیرہ ہوا ہن جی آپ کو لگ رہا تھا کچھ گلت ہو گیا میرے ساتھ ہن جی کیونکہ میرے سری پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا ٹھیک ہے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا 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 کیسے نکلے ہوئے 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 اس کے بعد میں نے کپڑے پہ رہے اپنے فٹا پٹ میں نے کہا میرا فان دے دوئے میں کوئی چیئے انہوں نے میرے گھر پہ فنوڈی کے لیے بھی پیسے کرایا دوست کے پاس بھی کول کیلی بیوشی کے آلت میں میرے سے کول کرائی گیارہ بجے کہ پیسے مانگوا سے فان بھی کیا ہے اس لڑکی کو ٹھیک ہے بیوشی کے نام ہے جس لڑکے کو اس نے کروایا میر سے ہی مجھے نہیں پتا میں نے اس کو کیا بولا پر پیسے ہوگلے فان کیا اور اس نے فان کیا میرے بھائی کی ساس کو اس کو نام اپنا پرنس بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہاں سے ڈیڑھ وجہ میں نکلا کہ میں اب کچھ کرتا ہوں جب تھوڑا سا ہو گیا کہ میں غلط فس گیا یہاں جا کے تو وہاں سے نیچے جب میں گیا تو وہ اویو کو شٹر بن تھا میں نے دھر دھر بھی دیکھا کوئی دکھا نہیں پھر میں واپسی چلا گیا کہ میں کو مار نہ دے لوگ جب اویو ان کا ہے تو میرے کو کیا پتا کیا سیڈی انتر ہے پھر میں جا کے تھوڑ دیر اور ویٹ کے میں ان کا تھوڑا سا دن اور نکل لے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک دو گھنٹے بتا کر پھر میں نے پانی کے بھانے باہر نکلا اس نے کہا کہ باہر جا رہے تو واپسی طورن تھا میرے پاس بیٹ پکڑ کے بٹھا رکھا تھا کس نے اس لڑکے نے را کے سرابنے کہا رہا جا باہر نکلے گا تو تیر مو ٹھوک دیں گے ہمار پاس وہ ہے ایسے سار کر کہا رہا ہمار پاس وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈر گئے آپ آنجی پھر پانی پی کے میں سیدھا بالکنی کے طرف آگے ریشیپسن سے ریشیپسن سے پھر میں نے باہر دیکھا کوئی ہیلپ کیلئے کسی کو بلاتا ہوں وہاں نیچے چاہے والے کوٹھل تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ آرے تو میں فٹا فٹ سے وہاں سے پود گیا نیچے تیرہ چودہ فٹ سے وہاں کود گیا پھر وہاں چاہے والے کی ریڈی پہ تین چار لوگ تھے انہوں نے میرے کو دیکھا آئے کہے کیا ہوا میں نے کو پولیس چوکی کا بتا دوں میں پولیس چوکی گیا کسی نے بھی میری مدد نہیں کی پولیس چوکی میں جا کے بھی انہوں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا پاس کر دیں میرے کو ہی گلت بولنے لگے تین نمبر چوکی میں رہتے کہاں ہیں ڈبوہ کلونی میں میرے کو ایسا لگا کہ یہاں کی پاس والی میں جانا اچھا رہے گا کیونکہ میں پیدل تھا اور ٹوٹے پیڑ تھے میرے وہاں مدد نہیں ہوئی ٹھیک ہے کوئی بات وہاں بھی مدد کی رسپطال کیسے پہنچ گیا میڈکل کرا لیا نہیں سار انہوں نے میرا کل کچھ بھی نہیں کرایا میں ان کے پاس گیا تو آپ نے میڈکل کیلئی بولا ہے ہنجی کرایا ہے میرے فیملی والے لے کیا آئے میری تبیت کل راست سے خراب ہے ابھی کیا مانگے آپ کے پولیس سے کہ میرے ساتھ جو ہوئے اس پر کاروائی کی جائے جو آپ نے نہیں کی کہیں آپ کے اس سے جو سہراوت کیا نام بتا راکی سہراوت نہیں 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 راوت سے کوئی ایسا پہلے تو رشتہ نہیں 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 تھا کوئی رشتہ اس نے بس اتنا کہا تھا کسی کو ویڈیو کلپے کہ ایک اور مرگا فسا لیا میں نے یہ بولا ہے اس نے کہ ایک اور مرگا میں نے فسا لیا مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نے اور کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے پھر وہاں سے پولیس والوں نے اسی کے ساتھ بند کر دیا 8 9 گھنٹے سے زیادہ دونوں کو چلو آپ کاروائی کی مانگ کر رہے پولیس کی طرف سے کسی ہو ہو ٹھوٹل میں گئے تھے کسی بھی ہو ہو ٹھوٹل میں جی ایسے تو نائٹ اس سے کرنا پڑ جاتا ہے آگرہ میں آج کل ہو ٹھوٹل میں نہیں سر ہم جب اس پہ گئے تھے ٹور پہ نہیں یہاں پہ جب آپ گئے تین نمبر نہیں یہاں کبھی نہیں سر سنا تھا پر جو وہ لڑکا میرے کو اس نے کہا میری تبیت خراب ہو رہی میں مر نہ جاؤ میں بیوار نکلا ہوں تب میرے کو تھوڑا سا درد ہو نہیں سر بھار بارش ہو رہی تھی اس لئے میں پروبلم ہو رہی ہے کتنی عمر ہو گی سر میری بھائی س پڑھائی بھائی بھائی کتر ہے اس کی فرنٹ میں ہاں ہاں فرنٹ میں ہی ہے میرے ایک تاریخ سے پیپر بھی ہے تو یو اک کہنا ہے جو راکیش سیراؤت ہے جو اس کو لے گیا تھا ہو ہوتل میں اس نے غلط کام کیا اور کچھ اور لوگوں کو بلا کر غلط کام کیا جو خبر چل رہی ہے ایک شہر میں وائرل ہو پر انہوں نے پولیس آلو نے میرا کل نہیں ہونے دیا انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ہو نہ تھا انہوں نے کل کا ٹائم پاس کرا دیا سر دنیواد آپ کو دنیواد تو دبوہ کالونی میں لڑکا رہتا ہے چمنی بھائی دھرم سالہ کے پاس ہو ہوتل ہے جس میں اس لڑکے کے ساتھ دوسکرم ہوا اب دوسکرم اسی لئے کیونکہ کہہ رہا ہے میری مرجی سے نہیں ہوا ہے اور مجھے کچھ پلا دیا گیا میرا سر چکرانی لگیا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ گلت کام ہوا ہے اب کیا سچ ہے کیا جھونٹ ہے یہ پولیس کی جانچ میں پتا چلے گا لیکن لڑکا بتا رہے مجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے مجھے پیچھے درد بھی ہو رہا ہے تو لڑکی کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کچھ اس کے ساتھ ہوا ضرور ہوگا نہیں تو کون اپنی بدنامی جائے لے گا کیونکہ کسی کے ساتھ اگر گلت کام ہوتا بھی ہے تو ایک طرح سے اس کی بدنامی ہی ہوتی ہے لڑکا بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے سچی بتا رہا لیکن اگر دوسری پارٹی کچھ کہنا چاہتے ہی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بتائیں اگر وہ اپنی طرف سے کوئی کلیری فکیشن دینا چاہتے تو ان کا بھی شواگت ہے باقی دیکھتے ہیں پولیس جانچ میں کیا نکلتا ہے پھرید آدنی سے در وندر پر تاب سن نمش